مثل نوری ہی مثال اس کے نور کی کمشکاتن جس ایک تاقف یا مصباح جس میں چراؤ مشکات المصابی مشکات المصابی بھی کتاب ہے مصباح کے نام سے بھی کتاب ہے مصباح الظلام محمد موسیٰ تلمیثانی کی مصباح الظلام ہے نوہ کتاب اور زجاجت المصابی بھی ہے المصباح فی زجاجہ اور وہ چراغ بھی شیشے میں ہو الزجاجتو شیشہ کان نہاکو کبھن درگی ویاکے ستارہ چمکتا ہوا یوقدو جو روشن کیا جاتا ہے من شجرت مبارکہ برکتو والے درخ سے زیتونت جو زیتون کا ہے لا شرقیت ولا غربیہ نہ وہ مشرقی ہے نہ مغربی یکا دو زیتون ہاں یوقدی قریبے کے تیل اس کا بڑک اٹھے ولو لم تم سسو نار اگرچہ نہ پہنچے اس کو آگ ایسا ساف ہے نور میں لا نور نور در نور یحد اللہ لنورہی میں شاہ رہنمائی فرماتے اللہ نور کی طرف جن کی چاہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور بیان فرماتے مثال لوگوں کے لئے وَاللَّهُ بِكُلْ شَيْنَ لِلِمْ اور اللہ ہر چیز کے جاننے والے اللہ اللہ فی بیوتن یہ روشنی کہاں ملے گی یہ نور کہاں ملے گا فی بیوتن ایسے گروں میں اَذِنَ اللَّهُ اَن تُرْفَا کہ حکم دیا اللہ نے کہ اس کو بلند کیا جائے امام قطادہ کہتے ہیں یہاں ذہل مساجد فی بیوتن کی تفسیر میں قطادہ کہتے ہیں یہاں ذہل مساجد یہ مسجدیں ہیں امراللہ سبحانہو بِبِنَائِهَا وَعِمَارَتِهَا وَرَفْءِهَا وَتَطْحِيرِهَا اللہ نے حکم دیا ہے مسجدیں بناو امارات کھڑی کرو بھلند کرو پاک صاف رکھو الحمدللہ فی بیوتن ایسے گروں میں اَذِنَ اللَّهُ کہ اللہ نے حکم دیا اَن تُرْفَا کہ وہ بُلند کیا جائے ہاں مسجد تو بنائی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے مسجدیں تو بہترین ہیں مسجدیں مرسی اخواں ہیں کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحبِ اوصافِ حجازی نہ رہے رہ گئی رسمِ اَذَا روحِ بِلَالی نہ رہی وَعِذِ قُومِ کی وہ پُخت خیالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اَتَلْقِينِ غَزَلِي نہ رہی بَرْكِ تَبْعِي نہ رہی شُولَ مَقَالِي نہ رہی آئے آئے وَزَمِ تُمْ هُنَ سَوَارَاتُ تَمَدْدُنْ مِہُنُوز یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یعود اللہ تعالیٰ شریعت کی برکت سے امت کی اصلاح فرمائے فی بیوتِ الْأَذِنَ اللَّهُ اَن تُرْفَا ایسے گھروں میں ہی نور ملتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھائے طالب علمو صاف ست رہ رہو مسجد میں تمہارے ہوتے ہوئے کانکر خط تنکا کانگر پلاؤسٹک کوئی چیز نہ ذرمہ اگر تم میری دعائیں دینے چاہتے ہو سب چیزیں اٹھا دے رہو ہم سب خود داؤں ہیں خادموں نے کیا کرنے آپ گنٹوں بیٹھتے ہیں وہ کیسے سببہ لے گی ہائے ہائے اللہ کا گھر ہے ہم کو حکم ہے ہم مسئلہ جانتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کو شکر سمجھتے ہیں اللہ تیرے لاک لاک شکر ہے افساد استاذ مولانا بن نوری کبھی کبھی کہتے تھے ایک آرمان لے کر کے جاؤں گا دنیا سے پوری نہیں ہوگی کہ ایک ویران غیر آباد مسجد میں پہنچ جاؤں وہاں لوگ نہ ہو اور میں خود دیوارے سہن ہر چیز چھت تک ساف کروں دوڑا لوں چمک دمک کئی دن میرے لگ جائے فرمایا پھر وہاں پر چڑکاؤں کروں جگہ ٹھیک کروں اور جب پانی بھرو حضور خانے میں اور پھر میں خود احزان دوں اور جب لوگ نماز پڑھنے آ جائے تو میں نماز پڑھ کر کہ بس وہاں سے چلا جاؤں پھر کسی بس فرماتے تھے کہ یہ میرے دلی عرض ہوئے رحمہ اللہ و رحمت اوہا سے بہت نامناسب بات ہے کہ آپ جہاں سے اٹھتے ہیں وہاں کاغت تنکیں خس و خاشات پلاسٹک ٹکڑے یہ یہ ٹھیک بات نہیں یہ قرآن دان و قرآن خانوں کی شان نہیں شریف بیوتن یہ نور ان گھروں میں ہیں کہ حکم اللہ کا کیسے بلند کیا جائے علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ بڑی بڑی مساجد خوبصورت زیب و زینت سے آراستہ پہ راستہ کر رہی ہے جائے گے اور وہ جو روایات آئی ہے ممانعت میں مولانا محمد انور شاہ نے اس کا جواب دیا ہے حضرت صاحب نے کہا ہے یہ کنٹرول احتیاط کے لئے ہے ورنہ اگر یہ مساجد جس طرح نبندے جھوپڑیوں میں ہوتی لندرست الاسلام وہ مافیہ اسلام مٹ چکا ہوتا ہمارے یا تو مینار پنکے یہ ٹوب لائٹ فانوس یہ سب فوائد میں سے فوائد میں سے نہیں ہے اس سے مسجد کی شان بلند ہوتی ہے الہم ہاں بیکار کی لکائیاں الٹے سیدھے اعلانات اشتہارات یہ صحیح نہیں جس کا نماز اور نمازیوں سے کوئی تعلق نہیں فتاوِ عالمگیری جلد پنجم آدابِ مساجد میں ہیں تکرہُ الکتاب اللہ جھدرانِ المساجد مسجد کی دیواریوں پر لکھنا منع ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسمہِ حسنہ اور اسمہِ اسنہ میرے کہنے سے لکھے گئے تعمیلاً لِ حرمینِ شریفیں کعبہ شریف پر خب کچھ لکھایا آیات مسجد نبوی معاجہ شریف دیوارِ ہر طرف ستون آباد ہے یاد رکھنا جس طرح عالمگیری شامی مبسوط ایک دین ہے اس طرح حرمینِ شریفیں کے وہ آمال جو متفق ہے او بیدیلے